بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم آپ کی گریڈ سیون کلاس سیون کی انگلیش کی اس بک سے اپنا اگلا چپٹر جو اگلا جو ہماری پیراگراف کی ریڈنگ ہے وہ ہم کرتے ہیں لاست کلاس میں اپنے چپٹر شروع کیا تھا لیاقت علی خان تو آج ہم آگے پڑھتے ہیں چلیں آئیں بچوں اب ہم پڑھتے ہیں سو ہم ریڈنگ کر رہے ہیں یونٹ نمبر سکس کی لیاقت علی خان لیاقت علی خان کا اب ہم چینج تک پڑھ چکے تھے سلولی چینج ان پیج نمبر 55 پیج نمبر 55 سلولی چینج نمبر پڑھ چکے تھے اب ہم آگے پڑھیں گے اس کے بعد پیج نمبر 56 پیج کی ریڈنگ ہے جوائن ڈا کانگریس اور اس کے بعد لیاقت علی خان نے کانگریس کو جوائن کیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کانگریس سے الگ ہو گئے انڈیان کانگریس سے الگ ہو گئے اور مسلم لیگ جوائن کر لی ان 1923 انہوں نے کہتے ہیں مسلم لیگ مسلمانوں کی جو لیگ تھی اس کو جوائن کیا انڈر دا کنٹرول آف قائدی آزم جو قائدی آزم کے انڈر چل رہی تھی دا مسلم لیڈرز ہیڈ ان اینوال میٹنگ ان مائی نائنٹی ٹوئنٹی فور اور مسلمانوں کی بڑی میٹنگ کیا کہتے ہیں انہیں سو چوبیس کو لاہور میں ہوئی دا ایم آف دس میٹنگ واس موٹیویٹنگ دا لیگ اس جو کہتے ہیں اس میٹنگ کا اصل مقصد بنیاد یہ تھا کہ مسلم لیگ ہے اس کے لوگوں کو ایک الگ موٹیویشن دی جا سکے ان کو ایک الگ قسم کی کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں موٹیویٹ کیا جا سکے لیاقت علی خان سٹارٹیسٹ پارلیمنٹری کلیئر تھرو دا یو پی لیجسٹلیشن ٹھیک ہے اسیمبلی ان نائنٹین سکسٹی ٹو لیاقت علی خان نے اپنا پارلیمنٹری کلیئر کب سٹارٹ کیا انیس سو باسٹھ میں اسمبلی سے سٹارٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم پاسٹ ہی کریٹیٹ ہز آن پارٹی بائی دا نیم آف دا ڈیموکریٹک پارٹی وید آ لیجسٹریٹ پارٹی اور انہوں نے اس کو نام دیا تھا لیجسٹریٹ پارٹی کا ہی واس ایلیکٹیڈ ایز آ لیڈر وہ ایک لیڈر منتخب ہوئے ان نائنٹی فورٹی انیس سو چالیس میں انہوں نے وہ لیجسٹریٹ افیرز میں ان کا بہت ایک اہم کردار رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہے ہی ہی واس پارٹ آف مسلم ڈیلیگیشن ان نیشنل کنونشن ہیل ان کلکتہ ٹو ایلیوریٹ نیہرو ریپورٹ ان نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ انیس سو اٹھائیس میں جب نیہرو ریپورٹ پیش ہوئی کلکتہ میں تو وہ مسلمانوں کی طرف سے رہنمائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے اپنے بیانات کو ریفیوز کرتے اور بتا رہے تھے تو یہ تھا لیاکتر خان کی ادھر تک کی ریڈنگ ٹھیک ہے اگلی کلاس میں ہم آپ کو اس سے آکے پڑھائیں گے اب تک کیلئی اتنا ہی اللہ حافظ